مباشر لکمان کسی عالمی جنگ کا خطرہ ہمارے سروں پر منڈا رہا ہے اور اس تمام پیشرفت میں جو کتہ سب سے اہم ہے وہ بشے کے بستہ ہیں دراصل ہوئی ارائے کہ روس نے یعنی روشہ نے سودان میں نیول بیس قائم کرنے کا منصوبہ تیار کر دیا اور جس کا مقصد یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے روشہ کا معاشی اور دفاعی نظام مضبوط ہو سکے لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے جس کو کسی صورت اگلور نہیں کر سکتے اور وہی ہے کہ اس تمام منصوبے کی آر میں دراصل روشہ جو ہے ریڈ سی کی جانب بڑھا ہے جو کے پہلے ہی بہت غیر مستحقم ہے بہت سے دفاعی مائرین کا خیال ہے کہ اس طرح تمام عالمی طاقتیں میڈل ایس کے گرد اکھٹے ہونے جاری ہیں اور اس لیے روشہ بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد سمندر میں اپنی موجودگی پڑھائے اور گرم پانیوں کے گرد اپنے پیر جمالے اب عالمی طاقتوں کو جہاں تک کی بات ہے جن میں روشہ اور امریکہ اسرائیل کے علاوہ چائنہ بھی شامل ہے اور اس سکتے تمام مالک میڈ ایسٹ ایسٹ ایفرکہ اور دوسرے بشر کی کناروں کی طرف اپنا سر و سوک بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں چائنہ اپنی پہلی اوبرسیز نیول بیس کی بنیاد ایسٹ ایفرکہ میں رکھ چکا ہے جبکہ امریکہ نے ابھی اس جگہ پہ اپنی نیول بیس قائم کی وی اور اس کے بعد ٹرکی بھی اس جنگ میں پیچھے نہیں ہے اور وہ بھی شمالی بندرگاہ کی طرف اپنے ایک قدم بڑھانے شروع کر چکا ہے اس لئے رشیہ کا سودان اور پھر ریڈ سی میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں سے ہر قسم کی سمندری حرکات اور سکنات کو آرام سے منٹر کر سکے جتنے بھی امریکن وارشپس ریڈ سی میں ہیں اریبین سی میں موجود ہیں یا آنے والے دنوں میں وہاں جائیں گے وہ سویس کنال کو ٹچ کر کے جائیں گے اور رشیہ کی اس نیول بیس پر نیولیر وارشپس سب مرینز اور سینکڑوں کی تعداد میں فوجی بھی تائینات ہوں گے جو کہ اس تمام کاروائی پر بڑی آسانی سے نظر رکھ سکتے ہیں ویسے تو رشیہ اور سودان کے درمیان تیہ پانے والے معاہدے میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ رشیہ کے اس نیول بیس کا مقصد کتے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا اور کسی دوسرے ملک راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرنا یا صرف رشیہ اور اس کے آرمی کے بیڑے آرام کرنے کے لئے رکھیں گے اور میکینکل کام کے لئے بیڑے لائے جائیں گے اور اس نیول بیس میں ایک وقت میں صرف چار نیوکلیر وارشپس موجود ہوں گے لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اس بیس کی اجازت کے بدلے میں رشیہ سودان کو ملٹری ہتھیار اور دوسری دفاعی چیزوں کے علاوہ ائر ڈیفنس سسٹم بھی مفرام کر رہا ہے اور اس سے سودان کی دفاعی طاقت میں اضافہ تو ہوگا لیکن سعادی اور روس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا دوسری جانب سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ عادل جبیر نے اپنے حالیہ انٹویو میں کہا ہے کہ اگر ایران جوہری ہتیار بنانے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو سعودی عربیہ کے پاس بھی جوہری ہتیار حاصل کرنے کا آپشن موجود ہے سعودی عربیہ اپنے لوگوں اور خطے کے اور علاقے کے تحفظ کے لئے ہر ممکن قدم اٹھائے گا پریزیڈنٹ ٹرم کی انتخابات میں کس کے بعد سے سعودی حکم مسلسل اس بارے میں آواز اٹھا رہے ہیں دراصل ایران کے پاکستان اور چائنہ کے ساتھ بڑھتے ہیں تعلقات سعودی عربیہ کے لئے خطرہ بنے ہوئے ہیں اور سعودی عربیہ کو یہ اڈیار ہے کہ ایرانی اٹیاروں سے لیس یہ دونوں ممالکہ کے ایران کو وہ ٹیکنیکل سپورٹ فرام کرتے ہیں جس سے ایران اپنے ایرانی پروگرام کو ایک فائنل شکل دے رہتا ہے تو سعودی عربیہ کے لئے سلامتی کے نئے خطرات پیدا ہو جائیں گے کیونکہ سعودی عربیہ اور ایران مشہ کے وسطہ میں ایک دوسرے کے پرانے حریف ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف شام یمن اور سمیت تمام مختلف ممالک جو ہیں وہاں پہ ان کی پروکسی وارز ہو رہی ہیں اسرائیل کی طرف سے بھی شام میں ایران کے القدس فورٹ پر حملے کیے گئے ہیں اور ان کو اسرائیل کی طرف سے بقاعدہ تسلیم کر لیا گیا ہے جس کی وجہ سے صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے اب اس کے علاوہ چائنہ جس کو دنیا کی سپر پار کے طور پر دیکھ رہے ہیں وہ ویسے ہی امریکہ برطانی آسٹریلیا نیوزرلنڈ اور کینیڈا کو لے کر شدید گسے میں ہیں ہوا یوں کہ ان ممالک نے چائنہ پہ الزام آئیت کیا کہ وہ ہانگ کانگ میں اپنے ناکرین کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور چائنہ سے اپیل کر رہا ہے کہ وہ نراکین پارلمان کو ان کے عوضوں پر بحال کریں جنہیں ایک نیا قانون پاس ہونے کے بعد ہٹا دیا گیا اس پہ چائنہ کی جانب سے سخت رد عمل آیا اور چائنہ کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان ممالک کو چائنہ کے معاملات میں مداخل کرنے سے محطت رہنا چاہیے ورنہ ان کی آنکھیں نکال دیں گے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پانچ یا دس ہیں چائنہ کے لوگ کسی کے لیے نئی مشکلیں کھڑی کرتے ہیں نئی ان کو کسی کا خوف ہے جبکہ بھارت و چائنہ کے درمیان تو پہلے ہی لڑائی چل رہی ہے لہٰذا جب اس طرح کے بڑے ممالک کے آپس پر تعلقات ایسے ہو جائیں تو حالات مزید کشیدہ ہوتی ہے اور دیر نہیں لگتی اس لیے مشرق مستع میں جہاں پہلے ہی بہت کشیدگیاں چنگاریوں کی صورت مصروف ہیں ایسی صورتحال میں روشیہ کے گرم پانی کی طرف بڑھتے ہوئے قدم خطرے سے خالی نہیں ہیں اس لیے اگر ایسا سوچا جاتا کہ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ مشک وستا کے سر پر منڈلا رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا آپ دیکھ رہے مباشر لکمان یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں انٹی تر نیکس ٹائم اللہ حافظ